اسلام علیکم عورتوں کا ابھی عالمی دن منایا گیا کچھ لبرل یا ممبتی مافیا کے لوگوں نے سو ڈیڑھ سو بچیوں کو لے کر سائد کسی ایونیورسٹی کی وہ بچیاں تھی ان کو لے کر پلے کارڈ ان کے ہاتھ میں دیئے اور انہیں وہ ایک جگہ پر لے آئے ان پلے کارڈ پر جو جملے لکھے ہوئے تھے وہ اس طرح ہے کہ جو آپ اپنی فیملی میں یا اپنے کربو جوال لوگوں کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتے ان پر انتہائی گندی فضول اور واہیات باتیں لکھی تھیں اور آزادی نسوہ کے نام پر ان بچیوں کو بہکانے کے لیے ہمارے اسلامی معاشرتی اور جو ہمارے کلچر کی اقداری ویلیوز ہیں ان کے بالکل اگیسٹ ان بچیوں کے ساتھ ان بہنوں کے ساتھ ان کے کچھ بہن نما بھائی بھی آئے ہوئے تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے یہ لوگ عورتوں کی آزادی مانگ رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے انہیں کونسی ایسی آزادی چاہیے کہ جو یہ مانگ رہے ہیں ان کے جو ارگنائزر تھے اگر آپ انہیں غور سے دیکھیں تو وہ کوئی شی میل ٹائپ سا کوئی بندہ ہے یا بندی ہے سمجھ نہیں آتا وہ جو ان سب کو ارگنائز کر کے لائے ہیں ان کی حالت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کم از کم پاکستانی نہیں ہیں اب وہ ان بچوں کو کس طرح بہکا رہے ہیں ان کو وہ کس معاشرے کی مثال دے رہے ہیں جس معاشرے کی وہ انہیں مثال دے کا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یورپ میں ایک سروے کے مطابق کوئی ایسی عورت نہیں جو بچپن سے بڑھاپے تک یہ دعویٰ کر سکے کہ اسے مار نہ پڑی ہو مارنے والا چاہے اس کا باپ اس کا بھائی اس کا شون یا اس کا قریبی ہو اسی طرح آسٹریلیا میں ہر روز اسپطالوں کی امرجنسیز میں ایک عورت کو شدید زخمی حالت میں لائی جاتا ہے ہر ہفتے آسٹریلیا میں ایک عورت قتل ہوتی ہے اور وہ صرف اپنے پرانے نئے یا ماں باپ یا کسی نہ کسی کی وحشت بربریت کا شکار ہوتی ہے اب یہ وہ معاشرہ ہے جو آزاد معاشرہ ہے اس لیول تک ابھی آپ لوگ نہیں پہنچے اور نہ شاید پہنچ سکیں کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو تو چھوٹی مٹی آزادی کے لیے آپ لڑے ہیں آپ لوگ ان لوگوں کو دیکھیں جو فل آزاد ہیں اور ان لوگوں کے معاشرے میں عورت کا کیا حال ہے عورت کا اصل مقام اسلام نے دیا اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا کہ عورت پہلے ستی ہوتی تھی زندہ گار دی جاتی تھی یا اشیاء کے طور پر وہ جنگ میں یا جنگ کے بغیر بکا کر دی تھی اسلام نے عورت کو ایک تشخص ایک عزت اور ایک احترام دیا اب آپ اگر صرف عورتوں کی اسلامی ہسٹری دیکھ لیں تو بی بی فاطمہ تزہرہ سے لے کر بی بی ختیجہ بی بی آئیشہ اور سیدہ زینب علیہ السلام اللہ رہا ہے آپ ان کو دیکھیں ان کی زندگی کو پڑھیں عورتوں کی زندگی کو یہ پڑھ کر آپ کے لیے وہ مشعلے راہ ہوں گی آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے ان معاشروں میں جن کی آپ مثال دیتے ہیں می ٹو جیسی کمپین یا مای باڈی مای رائٹ اس طرح کی جو آپ باتیں کرتے ہیں آپ اس معاشرے میں رہنے والے یورپ کے امریکہ کے کینیڈا کے اسٹریلیا کے مسلمان کامیاب لوگوں کو دیکھیں ان عورتوں کو دیکھیں کہ جو اس لیول پر ہیں اور پاکستان میں بھی ایون عورتیں کس انداز میں ایک مقام پر ہیں جنگوں میں ہیں بینکنگ میں ہیں پاکستانی عورتیں ملازمتوں میں ہیں ہر شعبے میں اپنی گناہ قدر خدمات انجام دے رہی ہیں ہماری آرنڈ فورسز ہمارا فخر ہماری یہ بیٹیاں اور بہنیں کس انداز میں دشمن کے دانت کھٹے کرتی ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں آپ خواہ مخواہ میں ان لوگوں کی تقلید میں جو آپ کو غلط راستے پر لگاتے ہیں مت جائیں اصل صورت اور صیرت پڑھیں اور اس عالمی دن پر عورتوں کے آئیں ان ماں کو سلام پیش کریں ویڈیو دیکھیں یاد تو وہ ہے جو بھولے وہ مجھے بھولا ہی نہیں کرتے یادیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو کسی ایک واقعے میں سٹریم لائن کرنا پاسیبل ہی نہیں ہے یاد میں تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اس کی باتیں ختم نہیں ہوگی ان کی پریزنس بہت زیادہ ان کی آواز اس پورے گھر میں اس کی آوازیں کونج رہی ہیں اوپر سے مجھے آوازیں لگاتا ہوتا تھا می ام می مجھے لگتا ہے وہ سیڑھیوں سے کبھی اتر کے آرہا ہے کبھی باہر سے انٹر ہو رہا ہے میں خواب میں دیکھا تھا اسے آواز دیتے ہیں پکا آرہا تھا جیسے کہ تم آئی ہو کبھی ایسا مہمان آجائے پہ بات ہوتی ہے کبھی کھولتا ہے تو لگتا ہے وہ مہمین آگیا اس طرح پتا لگنا سامنے اوپاٹ ہونا پھر نا اس طرح نا مسکراتے ہوئی نظر آتے ہیں جیسے ایک جلک سی آئی ہے بات کو ہی نہیں کرتے موسیقی 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 موسیقی